بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا صحیب یا رسیل اللہ السلام علیکم یا صحیب یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقینا پاکستان کے تمام شہروں میں بسنے والے اخوے ایمان ربزا المبارک کے ساتھ میں روزے کے پیار کر چکے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو روزوں کو عبادات کو دعاوں کو عبا استقبار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں بھی دوام عطا فرمائے اور اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکتہ ہم سب کو اللہ کی محبت میں اللہ کی بندگی میں اور رحمتاً لیلعالمین فاتم النبیین حرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس رمضان مباری میں جو فرض روزے ہیں ان کا احتمام کرتے ہیں یہ جب ہم روزے رکھتے ہیں نا روزہ سوم اس کا معنی ہے رکھ جانا یہ صرف ایک روایت نہیں ہے جو اس کو پورا کرنا ہے صرف ایک رسم نہیں ہے جو اس کو پورا کرنا ہے بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونِ اس کا مقصد ہے اس کا اللہ تعالی نے مقصد بھیان پرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم صاحبِ تقوی بن جاؤ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا صرف ظاہری ان چیزوں سے رک جانا اور کہنا کہ بھئی روزہ بلکل روزہ کا وہ تقاضہ ہے اور سب سے اہم تقاضہ ہے لیکن اللہ تعالی نے روزہ اس لیے ہم پر فرمایا فرمایا اس کا مقصد ہے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونِ تَاکَتُمْ مُتَّقِی ہو جاؤ صاحبِ تقوی ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روزہ دار ایسے ہیں جو ظاہران ان چیزوں سے رک بھی جاتے ہیں کھانا پینے سے رک جاتے ہیں ظاہر ان تقاضہ پورا کر رہے ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ بہت روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ محوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا اور حضور علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی عاجت نہیں کہ تم بھوکے اور پیاسر ہو اگر کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جھوٹ عمل کرنا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑا گناہوں کی زندگی بسر کیے جا رہا ہے گناہوں میں مغر ہے اللہ کی نا فرمانی میں مغر ہے صرف ظاہری طور پر کھانے اور پینے سے رک رہا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جھوٹ بولنا اور اس کو عمل کرنا نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ خوز کا بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو سب اس حدیث سے باتا چلنا ہے کہ روز قصاد صرف کھانا پینے چھوڑنا نہیں بلکہ ایک اٹھے سے جو مطلوب ہے حضرت داتا علیہ جو میری رضی اللہ تعالیٰ نے ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ قشل ماجوب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں روزہ رکھا اس کو چاہیے کہ اس کے کان کا بھی روزہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کی زبان کا بھی روزہ ہو اور اس کو چاہیے اس کے ہر عزب بدن کا روزہ ہو اس سے مراد کیا ہے فرمایا کہ امام غزاری نے بھی اس پہ قلام کیا اور حضرت داتا علیہ جویری حضی اللہ تعالیٰ نے بھی کشف الماجوب نے تفصیل سے اس پر قلام کیا کہ آنکھ کا روزہ ہو آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ بدنگاہی نہ کرے کان کا روزہ ہو کان کا روزہ یہ ہے کہ کان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ سنے غیبت نہ سنے فوش کلامی نہ سنے ایسی باتیں نہ سنے جو اللہ تعالیٰ کو نراز کرنے کا بائش ہیں اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان جھوٹ نہ بولے زبان کسی کا دل نہ دکھائے زبان فوش کلامی نہ کرے زبان غیبت نہ کرے ہر عضو بدن کا روزہ ہے ہاتھ کا روزہ ہے کہ ہاتھ ظلم و زیادتی سے روک جائے ہاتھ کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے پاؤں کا روزہ ہے کہ پاؤں کسی گناہ کی طرف چل کے نہ جائے یعنی ہر عضو بدن کا روزہ اس انداز میں ہو یعنی بتائیں اس کا معنی ہے روک جانا سوم کا معنی ہے روزہ سے مراج روک جانا روزہ میں جب انسان حلال چیزوں سے رک جاتا ہے جو چیزوں اس پر حلال ہیں جو کھانا جو پینا جو کچھ کے لئے حلال ہیں جب ان حلال چیزوں سے انسان رک جاتا ہے تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنا ضروری نہیں ہوگا جو چیزیں اللہ نے احرام فرما دی جھوٹ بولنا کسی کو تخلیف دینا کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے جو اللہ کی نافرمانی جو اللہ کی نافرمانی ہے جو اللہ کی نرازگی کا باعث بنتا ہے یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے روزہ رکھتے ہیں کہ جب حلال چیزوں سے رکنے کا حکم ہو رہا ہے تو کیا اس پر گناہوں سے نہیں رکنا کیا اللہ تعالیٰ کی جو واضح نافرمانی ہے ان سے نہیں رکنا یہ روزہ اتنے کچھ ہے انسان جب روزہ رکھے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ گناہوں سے رک جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائے محلق اکلالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دو قواتین حاضروں فرمایا کہ ان کو پانی پلائی گیا پانی بیش کیا گیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم روزہ سے ہیں حضور علیہ وسلم نے فرمایا حلق میں اُنگلی ڈالی حلق میں اُنگلی ڈالی تو جمعہ خون باہر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد تصور کرتے ہو کہ روزے سے ہیں یعنی وہ غیبت کر رہے تھے اور غیبت کے بارے میں کہا نا کہ غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے طرح ہیں تو فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد تم تصور کرتے ہو کہ تم روزے سے ہو تو روزے کا مقصد یہ ہے لَا اللَّكُمْ تَتَّقُود تاکہ انسان متقی ہو جائے تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ اللہ تعالیٰ کی خوف کو کہتے ہیں تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ سے رکھ جائے برائی سے رکھ جائے ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف دل میں ہو کہ انسان گناہوں سے رکھ جائے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رکھ جائے جیسے اگر انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہے نا کہ کوئی انسان مجھے دیکھ تو نہیں رہا اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو انسان گناہ نہیں کرتا اور اگر دیکھ لے جو کوئی نہیں دیکھ رہا تو انسان بھر کے گناہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف یہ ہے تقویٰ یہ ہے کہ ہر وقت انسان کا یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو روزے کا مطلوب ہے لَالَّكُمْ تَتَّقُون تَاقْتُمْ مُتَّقِی بَنْ جَوْ ہر وقت انسان کو یہ تصور ہو ذل پہ آنا یہ تس اللہ کا خوف ایسا دل میں رکھنا کہ اللہ کی ہر نافرمانی سے رک جانا اس میں روزہ انسان کو بہت علب کرتا ہے آپ بتائیے جب انسان روزہ رکھتا ہے جیسا بھی انسان ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے سخت گرمی خاموسم ہو سارا دن کام کر لے اثر کے وقت شدید بھوک لگ رہی ہو شدید پیاس لگ رہی ہو انسان اکیلے میں بھی پانی نہیں پیتا اکیلے میں بھی کچھ کھاتا نہیں ہے اکیلہ بھی ہو انسان تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں اکیلہ ہوں پانی پی بھی لوں گا کچھ کھا بھی لوں گا تو باہر تو کسی کو بتا نہیں چلے گا لوگوں کو تو یہی سمجھ لگے گی کہ میرا روزہ ہے لیکن انسان اکیلے میں بھی کچھ کھاتا نہیں ہے انسان اکیلے میں بھی کچھ پیتا نہیں ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے اور جس نے کہا کہ میں اس کی جزا ہوں میں اس کی جزا دوں گا وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسا یہ نا روزے میں جیسا بھی انسان ہو وہ اکیلے میں بھی پانی نہیں پیے گا اثر کا وقت ہو جائے شدید پیاس لگی رہے پیاس سے ٹڑس رہا ہے لیکن اکیلے میں بھی چھپ کے پانی نہیں پیے گا اس تصور سے کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو یہ تصور انسان کو اللہ کم تتکون کا یہ جو مقصد ہے کہ انسان متفیح ہو جائے روزہ ہیلپ کرتا ہے اس پریکٹس کو قائم کرنے کے لیے کہ جساں انسان روزے میں پانی نہیں پیتا چھپ کے روزے میں انسان چھپ کھانا نہیں کھاتا یہ سوچ کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اسی طرح انسان باقی غیر رمضان میں بھی سارا وقت ہر گناہ سے باز آ جائے ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائے اور روزے سے یہ جو تصور پریکٹس اس کی ہوتی ہے پورا ایک مہینہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے کچھ کھانا نہیں کچھ پینا نہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے روزہ جاتا رہے روزہ خراب ہو جائے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے چھپ کے بھی نہیں کرنا تو یہ پریکٹس انسان کو سارا سال کنٹینیو رکھنی ہے یہ روزے کا مطلب ہے اللہ اللہ کم تک تکون تاکہ تم متقی ہو دا سب سے بڑھ کے اس کے لیے جمزان پورا جو ہے یہ روزے کا تصور لے لیں یہ روزہ انسان کو اللہ اللہ کم تک تکون کی طرف لے کے آتا ہے تمہیں متق تاکہ تم متقی ہو جاؤ انسان کو متقی بناتا ہے صاحب تقوی بناتا ہے اور صاحب تقوی کیسے یہ تصور انسان کے اوپر غالب آ جائے ہر وقت کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے یہ یقین انسان کے دل میں پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر ہر لمحہ انسان اس کا احساس بھی کرے اور اس کا حیاء بھی کرے رمضان پورا میں پریکٹس کراتے ہیں روزے سے یہ تصور پورا باقی گیارہ مہینے قائم رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی گناہ کرتے وقت اللہ تعالی دیکھ رہا ہے گناہ نہیں کرنا پھر گیارہ مہینے بعد رمضان آئے گا پھر ایک مہینہ روزہ پریکٹس کرائے گا انسان ترابیح پڑتا ہے قرآن سنتا ہے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن کی تلاوت کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ رمضان میں انسان قرآن کی تلاوت کی پریکٹس کریں پھر اگرے رمضان تک قرآن کو بند کر کے تاک میں نہ سجا دے بلکہ پورا رمضان قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھے اور اس پر عمل کرنا سیکھے انسان نماز میں اس میں پابندی کرتا ہے مسجد میں جاتا ہے یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے رمضان آپ کو عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ کی قریب لانے کے لیے تقویٰ کے لیے پریکٹس کراتا ہے اب پورا سال اس پریکٹس کو جاری رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انداز میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منزل عطا فرمائے جو اس سے متحب ہے اللہ قریب ہمیں متقیب بنا دے یہ اس منزل پر پہنچا دے کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب روزہ کی فضیلت بھی بیان فرمائی نا تو فرمایا جس نے ایمان اور اعتصاب کے ساتھ رمضان کے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوئے آج ہی دنیا میں آیا وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے صرف یہ نہیں فرمایا جس نے ایمان سے روزہ رکھا فرمایا ایمان اور اعتصاب کے ساتھ روزہ رکھا اب یہ ایمان کے ساتھ جو اعتصاب کے ساتھ فرمایا روزہ رکھا اس اعتصاب سے مراد یہ ہے تو روزہ رکھا تو صرف بھوپ پیاس سے گزار نہیں دیا بلکہ دب روزہ رکھا تو اللہ اللہ کم تتکون کی منزل پہ فائز ہونے کے لیے انسان نے جو ہے کوشش کی کہ اپنا اعتصاب کیا انسان اپنی زندگی پہ توجہ ڈالے اپنے زندگی میں گناہ تلاش کرے اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی نافرمانیہ تلاش کرے اعتصاب یہ ہے کہ انسان اپنا خود حضرت فاروق عاظم نے کہا ہے کہ اپنا احساب خود کر لو اس سے پہلے کہ حساب کا دن آئے اور اللہ تمہارا حساب کرے اپنے عمال کا وزن خود کر لے اس سے پہلے کہ نیزان قائم ہو اور اللہ تمہارے عمال کا وزن کرے یعنی دنیا میں انسان اپنا اعتصاب کرے ایک روزہ رکھے تو اپنی زندگی کے سارے معاملات پہ توجہ ڈالے کہ میری زندگی میں کون کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے کون کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی کی نرازگی کا باعث ہے اس کو نکال کے بار پھینکے اور توبتا نسوحہ کرے فرمایا جس نے اس طرح ایمان اور اعتصاب کے ساتھ روزہ رکھا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہے ناظرین جتنے حضرات مجھے سماعت کر رہے ہیں اور اس کو سماعت کریں گے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اس رمضان میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے کوئی اس کو کپڑا بیچنے کا سیزن بنائے گئے کوئی اس کو جوتیاں بیچنے کا سیزن بنائے گئے کوئی اس کو اپنے کسی اور کاروبار کے جو ہے وہ پھیلانے کا سیزن بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا سیزن ہے تو سارا سال لیکن یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں امام بخی نے اس کو تفصیل سے اس حدیث کو نقل کیا حضور علیہ السلام نے رمضان کی براقات ارشاد فرماتے میں فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس کی عبادت حضور علیہ السلام نے فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں نقل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کے ثواب کو ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اس میں اگر آپ کوئی نفلی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نام اعمال نے فرض کا ثواب مربطہ فرمائے گا اور فرض کریں گے کوئی عدات اللہ تعالیٰ ستر گناہ بڑھا کے اس کا جرطہ فرمائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے اس کی راتوں کا جو قیام ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اس میں جو تراویح پرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب اتا فرماتا ہے پھر جو اس میں تراویح کے بعد قیام اللیل بھی کرتا ہے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ کے اتنی سہری سے پہلے اللہ کو سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس کا اپنا خاص قرب اتا فرماتا ہے حضور فرماتے ہیں جو اس میں مومنین اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو برہا دیتا ہے حضور فرماتے ہیں جو اس میں کسی کوئی افطار کھراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزدار کے برابر اجر اتا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ازادی اتا فرما دیتا ہے حضورﷺ نے فرمایا ہے جو اس میں اپنے متحد اس مہینے میں اپنے متحد کے کام میں تقدیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی خاص رحمت فرما جو اس کا جہنم سے ازادی عطا فرما دیتا ہے حضورﷺ نے فرمایا یہ وہ خوبصورت مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے ازادی کا عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوتا ہے اس مہینے کے وقت کو ضائع مت کیجئے گا میرے آقا علیہ السلام علشاء فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو دعا کریں کہ سارا ساد رمضان کا مہینہ رہے جس طرح اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے دعاوں کو قبول فرماتا ہے حضور فرماتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کو زبان سے قلام کرنے کے اگر زمین اور آسمان کو بات کرنے کی جائزت مل جائے تو وہ میری امت کو بتائیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتوں کا رحمتیں رکھی ہیں رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا مہینہ ہے تو اس میں جواب روزہ رکھتے ہیں تو بھر اس کی پوری برقت سے استخوادہ کریں اللہ اللہ کم تتقون کی منزل پر تاکہ ہم پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہمارا مقدر بنیں کہ دنیا آخرت سبر جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے رمضان میں روزانہ آپ کے علمے ہیں اسی طرح کنوانات پر اے آو اے کیو ٹی وی ایک خاص پرگرم یہ پیش کر رہا ہے فضائل رمضان کے نام سے جس میں ہم پورے پاکستان میں جتنے قابر اولیاء ہیں جلیل اقاضر صوفیاء ہیں ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کے مزار سے جو پرگرم ہوتا ہے ٹھیک ہے کرامات بھی بیان ہوتی ہیں ان کی دیگرشانے بھی بیان ہوتی ہیں اچھا ہے لیکن اس فضائل رمضان میں ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے برخصوص جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگوں نے کیا کیا اللہ والوں قلیہ عجیب عجیب سے نام استعمال کر کے کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے ان کے مزارات پر جانے کا کیا فائدہ ہے ہم وہاں پر جاکے بتاتے ہیں کہ ان اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کی قرب میں کیسے زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے زندگی گزاری اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کیا پیغام دیا اور اس رمضان میں ہمیں ان اللہ والوں کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے کا کیا درس ملتا ہے روزانہ مختلف اولیاء کے مزارات سے ان کی اس عنوان سے تعلیمات پر قلام ہوتا ہے سارے ساتھ بجے رمضان سارا آپ سے اس میں مقاطب ہوتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا صدقہ اپنا قربتہ فرمائے اور اللہ تعالی اس رمضان میں ہمیں ان بدنصیبوں میں نہ رکھے جو اللہ کو راضی نہ کر سکے بلکہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان کچھ نصیبوں میں حامل فرما دے جو اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کریں